پارلیمنٹ کی جانب سے بہت بڑی جو ہے وہ کاروئی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیف جسس عمر عطاب بندیال کی جانب سے پارلیمنٹ اور مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے شادقان عباسی صاحب جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ منان خان کو ہاتھا عدالت سے گرفتار کرنا جو ہے وہ غلط تھا السلام علیکم میں ہوں غلامرس البھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین اکرام بل آخر جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے بہت بڑی جو ہے وہ کاروئی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیف جسس عمر عطاب بندیال کی جانب سے اور ایک جانب تو چیف جسس ایک پارلیمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ چیف جسس صاحب کو گھیرہ ڈالا جا رہا ہے اور جو چیف جسس صاحب کی سپریم کورٹ ہے جس کے وہ چیف جسس ہیں اس کو پی ڈی ایم کی جانب سے وہ گھیرہ ڈالا جا رہا ہے اس وقت بری انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی ہوئی ہے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کوئی بتاؤں کہ شادکان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ منان خان کو ہاتھا عدالت سے گرفتار کرنا جو ہے وہ غلط تھا اور انہوں نے اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو آہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حملہ ہوا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جناحوس میں انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے اپنے بندے بھی جو ہے وہ شامل کروائے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے الزام ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے ناظرین کام ٹیف جسس کے خلاف جو کاروائی ڈالنے جا رہی ہے اور حتمی فیصلہ بلاخر کر لیا گیا ہے حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ٹیف جسس آپ کے خلاف فیصلہ اس طرح کا بنتا ہے کیونکہ اس وقت تمام کام جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں سوائے ایک جو عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا باقی تمام کام جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے مطابق اس وقت چل رہے ہیں اور اس کے باوجود کیونکہ چودہ مائی کو الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ڈلے ہو گئے ہیں اب وہ آگے مزید چیف جسس آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو حرکات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا امچ ہوئے ہے وہ بڑا خراب جاتا ہے تو چیف جسس کے خلاف ریفرنس لانے کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور قومی سملی میں چیف جسس عمر اطاب بنجار کے خلاف ریفرنس لانے کی تحریک متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے جو چیف جسس کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس پیش کرے گی اور سپیکر قومی سملی خصوصی کمیٹی کے عراقین میں رد و بدل کر سکیں گے کمیٹی جیف جسس کے علاوہ دیگر ججز کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کے تحت کاروائی کر سکے گی یہ ناظرین اکرام آخر بلاخر جو حتمی فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے اور یہ ایک کہلیں کہ تاریخ میں اس طرح پہلی بار ہوگا اور یہ ایک جن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے میں اب نام نہیں لوں گا اور ان کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا آج تو وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے اور بڑے خوش ہیں کہ میں نے اس کے بعد آکے اس کرسی پر بیٹھنا ہے اور ان کا ہاتھ بھی اس کے سر پہ ہے لیکن کل کو انہی چیزوں کو ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا تو خیر بھگتنا پڑیں گے چیزیں لیکن دوسری جانب ناظرین اکرام عمران خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا شادکان آباسی صاحب بول اٹھے ہیں اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ نون لی کی خاص کر سب سے بڑی نکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے سینئر رہنمہ جو ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اس کے خلاف ٹھڑے ہو جاتے ہیں مریم نواز رانہ صنع اللہ وغیرہ یا نواز شریف تو ان کے اپنے جو پارٹی کے رہنمہ ہیں وہ اس بیانیے کے خلاف ٹھڑ ہو جاتے ہیں یہ ان کی ایک نکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے میرے نصیب تو ناظرین اکرام سابق وزیراعظم شادکان آباسی نے انہوں نے کہا ہے کہ نظام انصاف سے لوگوں کا یقین اٹھ چکا ہے اور احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتاری سے متعلق انہوں نے اظہار اخیال کیا اور کہا کہ عمران خان کو ہاتھا ہے عدالت سے گرفتار کرنا غلط تھا اور انہوں نے کہا کہ ملکہ بھلا اسی میں ہے کہ نعب کو ختم کر دیا جائے اور بد نصیبی ہے کہ آج ہمارا ملک اس حالت کو پہنچ چکا اور آپ کو پتا ہے کہ نعب کے خلاف شادکان آباسی جو ہیں وہ بہت خلاف ہیں وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے دوسری جانب ناظرین اکرام ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے بیان میں الزام لگاتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بندے شامل انہوں نے کروایا یہ جو حملہ ہے انہوں نے کہا ہم لوگوں کو توڑ پھوڑ سے منع کر رہے تھے اس کی آپ کو پتا کہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اور انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ کر کے سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور یہ ہماری پارٹی پر پبندی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب ناظرین اکرام ڈاکٹر سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم نے آپ کو پتا ہے کہ آج ان کا احتجاج ہے دھرنا ہے اور ریڈ زون میں ان کے کارکون داخل ہو چکے ہیں جنگلے پھلان کے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر اب قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جگہ اگلی وڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ رہی امان